موسیقی موسیقی دلی چلو مارچ کی وجہ سے سبھی بارڈر سیل کر دیا گئے دیر رات تک مرکز وزرات اور کسان قائدوں کے بیچ مشاوریت ابادلے خیال ہوئے سرکار نے اندولن پر اڑکی کسانوں کو سمجھانے کے ہر ممکن کوشش کی لیکن پانچ گھنٹے سے زیادہ چلی میٹنگ بھی بے نتیجہ ثابت ہوئی اس کے بعد کسان قائدوں نے آر پار کی جنگ کا اعلان کرتے بھی کہہ دیا کہ دلی کچھ ہو کر ہی رہے گا غازی پورس، ہندوز، شمبود، ٹکری سمیت سبھی بارڈر کو چھاؤنی میں تبدیل کر دیا گئے وہی پولیس نے بھی ساب کر دیا ہے کہ کسانوں کے آڑ میں ایتجاجیوں نے اگر کانون ویویستہ میں خلال ڈالنے کی کوشش کی تو ان کے خلاب بھی کڑی کاروائی ہو گئی آج شام ہوتے ہو تو کسانوں نے اپنا ایتجاج روک لیا ہے لیکن کل پھر سے شروع ہوگا ایسا بتائے گیا مرکز کائید پیش گویل ارجن مونڈا نے ہمیشہ کی طرح اس کا الزام کانگریس پر تھوپنی کی کوشش کی وہی کسان کائید راکھے سنگھ ٹکیت نے اس کا انکار کرتی ہوئے کہا کہ آخر حکومت مسپ پر کسانوں کی بات مان کیوں نہیں رہی اور سوال بھی جائز بن جاتا ہے کہ سڑکوں پر کلے دیوارے آسو گیاس کے گولے وغیرہ داغنے سے مسپ پر کسانوں کی بات مان لی جائے تو مسئلہ ہی ہلو جاتا ہے اگر انداتا کچھ مان کر رہا ہے تو موڈی حکومت آخر کس بات پر اڑی ہوئی ہے آخر کیوں کر موڈی سرکار کسانوں اور حکومت کے درمیان فاصلوں کو بڑھا رہے ہیں لہٰذا آج الاتھی چارج کسانوں پر آنسو گیاس کے گولے داغے گئے کسانوں نے بھی ٹیکٹو کے ذریعے اقدام کرنے کی کوشش کی بیرکیٹس اکھاڑے گئے سمنٹ کی دیواروں کو راستے سے ہٹانے کی کوشش بھی کی گئی ہم نے کل بھی ویڈیو میں کہا تھا کہ اگر کسان اندولن تشدد میں تبدیل ہو جاتا ہے تو موڈی سرکار کی ایمیں بڑی مہنس سے ہندو مسلم کے ذریعے بنائی گئی تھی اس پر پانی پھیرا جا سکتا ہے رام مندر کو لے کر جو نیرٹیو سیٹ کیا جا رہا ہے اگر ہندو توا برقرار رہ سکتا ہے تو موڈی راج میں ہی تب ہی تو آج بھی دیش کے مختلف شہر اگلیوں میں بھگوے پرچم بینرز پوچٹرز آج بھی لگے ہوئے نظر آتے ہیں اب الگام شہر کا بھی جائزہ لے لو کئی جگہ پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا تاکہ چناؤ تک ماحول اسی طرح برقرار رہے خیر گودی میڈیا پوری طرح سے پھر اعتجاجیوں کو گالی دینے میں مسروف ہو چکے اور کسی طرح پھر اس دیش کے انداتا کسانوں کو کھل نائک بناتے ہوئے کھلیستانی تک بنانے کی فراق میں نظر آ رہی ہے یہاں تک کرناٹک سے کانگریس نے بھی اپنے کارکنوں کو کسان اعتجاج کے لیے بھیجنے کی بات مینشٹری میڈیا میں کہتے ہوئے ارجون سنگھ منڈا نے الزام لگایا ہے اطلاع کے مطابق پچھلے کئی سالوں سے کسان اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں اور کسان جائز مانگ بتا رہے ہیں کہیں تو اڑانی امبانی کے ہاتھوں بندوہ غلام بنانے کی ساشیش کئی جاری ہے وہی دوسری طرح بھارت کے وزیر آزم مندر کی افتتاہ کے لیے ابودہ بھی پہنچے ہوئے ہیں تاکہ بھارت کے اکثریت ہندووں کو پیغام دے سکے کہ بھلے کسان پر گولیاں چلتی رہے لیکن دھرم کی حفاظت کرنے کے لیے موڈی ہی کافی ہے کیونکہ عرب کی سرزمین پر ہندو مندر کی تعمیر بہت بڑی تاریخی واردات کے طور پر پیش کیا جا رہا ویسے دیکھا جائے تو اب عرب کی سرزمین پر تمام خرافات ہوئی رہے ہیں ایسا نہیں کہ مندر ابھی تعمیر کیا گیا تمام خرافات ہوئی رہی ہیں شراب تک بیچی جا رہی ہے ایسا نہیں کہ مندر ابھی تعمیر کیا گیا اس سے پہلے بھی UAE میں مندر ہے اور نہ صرف مندر بلکہ حیسائیوں کا چرچ بھی ہے پر مارکیٹنگ میں ماہیر موڈی صاحب اس موقع کو بھی ویسے بھی کہاں چھوڑنے والا ہے لہٰذا یوں یہی دنیا میں سب سے تیزی سے بڑھنے والی مہین شرط ہے دوہی دنیا کی سب سے امیر منصفالٹیاں کہتے ہیں ایک سو اسی سے زائد دھرم مذہب کے لوگ وہاں ملچول کر رہتے ہیں لہٰذا موڈی وہاں سے کچھ سبق سکھ لیتے ہیں اور یہاں آتے ہیں اور بھکتوں کو بتاتے ہیں کہ لیکن بھارت میں بڑھتی ہندو مسلمانوں کی خائی وزیراعظم موڈی سرکار کی پالیسیوں کا ہی نتیجہ کا آ جا رہا ہے خیر تیرہ اور چودہ تاریخ کو ابودابی میں مندر کی اپتتہ کو بڑے پیمانے پر ہندو توہ مارکیٹنگ کرنے کا منصوبہ کسانوں کے اعتجاج نے ایک طرح سے ناکام ہی کر دیا ہے کیونکہ آج جس طرح سیکھڑوں کسان ہزاروں پولیس والے ٹریکٹر آنسو گیس کے ویڈیوز دیکھنے کو ملے کہیں تو موڈی کا آبودابی ایوینٹ اس میں چھپ گیا اور ناکام ہی کہہ سکتے ہیں اب کسانوں کے اعتجاج کو بھی کانگریس آم آدمی پارٹی کی ساجیش کہہ رہے ہیں کیونکہ اگر کسان اعتجاج نہ ہوتا تو موڈی نے اسلامی ملک میں مندر کی تعمیر کی کا ہوا کھڑا کر دیا جاتا آج کسانوں نے اپنے اعتجاج کو روکا ہے اور کل پھر دہلی کی طرف روانہ ہونے والے ہیں کل ہی مندر کی افتتہ بھی ہے اگر کل پولیس کی سانوں میں جھڑپ ہو جاتی ہے تو یوں یہی میں مندر کا کریڈٹ تو دور ایو دیا میں رام مندر پر جو سیاست کرنے کا منصوبہ بھی ناکام ہو سکتا ہے ایسا کہیں ماہرین کا کہنا ہے لہٰذا آج ملک کے دیگر جگہوں پر بھی اعتجاج ہوئے ہیں مدھ پردیش میں کانگریس کی جانب سے مہنگائی بے روزگاری پر یوہ کانگریس کی جانب سے بڑا اعتجاج کیا گیا تو پانی کے فوارے اور آسو گیس اعتجاج کرنے والوں پر چھوڑے گئے ہیں پولیس نے لاتھی چارج بھی کیا جس میں کئی شدید زخمی ہونے کی بات کئی جاری ہے کانگریس مرکزی کائی سری نواز بی بی اور ریاستی کانگریس صدر جیتو پٹواری بھی شامل جنہیں پولیس نے حراست میں لیا ہے بنگالے میں بھی ہندو مسلم کرنے کی نیت سے بھاجپا کار کنان نے اس بھی دفتر کو گھیر آؤ کرنے پہنچے تو پولیس نے بھاجپا کار کنان کو دوڑا دوڑا کر پیٹنے کے بعد سامنے ہے جس میں بھاجپای شدید زخمی ہوئے لہٰذا بھاجپا کی شبندو عدکاری نے اس لاتھی چارج کو گیر کانون نکا آئے واضح ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں بھاجپا کار کنان کو یہاں پولیس کے جانب سے نشانہ بنانی کے بارہ بات کہی جاتی رہی ہے بشیرہات میں پچھلی مرتبہ بھی فسادات ہوئے تو بھاجپا کار کنان کو نشان دہی کر ترمول کانگریس کی جانب سے قتل کرنے کی ابھیل زمانت لگائے گئے آج بھی پولیس کی جانب سے بے رہمی سے بھاجپا کار کنان کو مارنے کی بات سامنے آئی ہے ملکی بدلتی تصویر کو تمام بھارت کے سبھی ذاتی دھرم مذہب کے لوگوں کو وقت سے پہلے ہی جان لینا ہوگا کیونکہ اختدار کے اس کھیل میں محض کچھ ہی لوگ فائدہ حاصل کر لیتے ہیں دھرم کے نام پر ظاہر گھول کر کچھ نوجوانوں کے ہاتھوں میں جھنڈے پرچم تھما کر ان کے بھوشو کو تباہ کر دیا جاتا ہے ویسے دیکھا جائے تو روزانک کچھ نہ کچھ تشدد بھڑکا ہو بیانبازی دینے کا ریواز ملک میں پچھلے کچھ عرصے سے دیکھنے کو ہی ملتا رہا ہے پہلے عدلیہ پولیس کانون نیائی وبستہ پر بھروسہ کیا جا سکتا تھا پر اب مذہبی نفرت فوج سے لے کر پولیس تک فائل چکی ہے کیا معلوم کے وردی میں بیٹھا کوئی افسر بھی کسی وچار دھارہ سے متاثر ہو مسلمانوں کے بڑے بڑے دینی علمی ماہرین ادارے اب عدلیہ سے بھروسہ اٹھتا ہوا جا رہا ہے کہتے ہوئے دیکھنے کو مل رہا ہے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں پا رہا اور یہ بڑی فکر کی بات ہے آج ایک اور بیان VHP کے لیڈر کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف دیا ہے جبکہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس انتظامیاں وہاں موجود ہیں بڑے ہی توہین آموز الفاظ استعمال کیے مکہ مدینہ تک ہندو راشت کی سردوں کو بڑھانے کی بات کھولے عام کرتا ہے لیکن کاروائی ان پر کرنے کی بجائے سوال اس پر اٹھائے جاتا ہے جس پر ہم نے خبر بنائی ہو خبر کیوں چلایا کہتے ہوئے ہمیں تھانے بولائے جاتا ہے اگر بھاجپا یا فرقہ پرست تنظیم کے افراد بیلگام شہر میں کسی دوسرے شہر ریاست کے معاملے کو لے کر پروٹسٹ بھی کرتے ہیں تو سوال ان سے نہیں پوچھا جاتا لیکن سوال ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کسی اور گاؤں شہر کی ریاست کے معاملے کو لے کر بیلگام میں خامخوا کیوں ماہور بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کسی اور شہر کی خبر کو آوان کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو سوال پوچھا جاتا ہے کہ بیلگام کی خبر ہے کیوں اسے پیش کر رہے ہو خیر آج مینگلر میں ہندو دیوی دیوتاؤں پر غلط ٹپپنی کرنے پر کونونٹ سکول کے استاد کو ہی ہٹا دیا گیا حاصل اطلاع کے مطابق ہندو دیوی دیوتاؤں کو کالپنی کہانیاں کہتے ہوئے تو ہی ناموز الفاظ استعمال کیے ایسا الزام لگایا گیا اور وزیر آزم نرندر موڈی کے بارے میں بھی نفرتی معلومات پر آم کی بلکس بانو معاملہ گجرات فساد گودرہ ریل حادثے کے بارے میں بچوں کو الگ انداز میں بتانے کا الزام بھی اس وقت لگائے گا اس واردات کے بعد ہندو توتنظیم کے افراد اس واردات کے بعد ہندو توتنظیم کے سیکڑ افراد وہاں جمع ہوئے اور انہوں نے اعتجاج کیا آپ کچھ تصویریں آپ کچھ تصویریں ویڈیو سکرین آپ کچھ تصویریں سکرین پر دیکھ سکتے ہیں میں اس کچھ وارداتے ہم تک پہنچی ہے اس کا تذکرہ کیا گیا اور بھی واقعے ہیں آج اس موضوع پر بولنے کی ضرور اس لئے وہ رہی ہے کہ لوگ سبا چناؤ کے مدنظر روزانہ مذہبی واردات نفرتی واقعے دیکھنے کو مل رہے ہیں بھارت کو کبھی کسانوں کا ملک کہا جاتا تھا جائے جوان جائے کسان کسان کے نعرے لگاتے ہوئے دیکھنے کو مل رہا تھا بچوں کو ان کا بوش مستقبل روشن کرنے کی بجائے دھرم کے نام پر مذہب پرچم ہاتھ میں دے کر نفرتی نعرے لگانے کی تعلیم دی جاری ہے انداتا دہلی میں داخل نہ ہو اس کے لیے سڑکوں پر کیلے ٹھوکے جاتے ہیں اب ان حالات میں بہتر بوش کی کیا توقع رکھ سکتے ہیں لہٰذا مسجد مندر سے اوپر اٹھ کر جب تک نہیں سوچیں گے ملک کا بھلا ہونا ممکن نظر نہیں آرہا بھلے کچھ لوگوں کو خوشی ہو رہی ہوگی کیونکہ کسانوں کے اعتجاج کے بیچ ابودھابی میں مندر کی تعمیر اور موڈی کے ہاتھوں سے افتتہ یہی سب کچھ ہے بن چکا ہے اتنا ضرور ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی